جب بھی لینکس آپریٹنگ سسٹم کی بات آتی ہے زین میں جو نام سب سے پہلے آتا ہے وہ اوبنٹو کا ہوتا ہے اوبنٹو لینکس کی ایک مقبول ڈسٹو ہے سب سے زیادہ پاپولر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ڈسٹو ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اوبنٹو کے اندر بھی مختلف فلیورز ہیں تو لینکس کے اندر مختلف ڈسٹو تو ہیں لیکن اوبنٹو ڈسٹو جو ہے یہ بھی مختلف فلیورز یا مختلف ڈسٹاپ انوائرمنٹ کے ساتھ آتی ہے ڈسٹاپ انوائرمنٹ سے مراد گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ڈسٹو ہے وہ اس کی لک اینڈ فیل کیسی ہے وہ کیسی دکھتی ہے جو عام روزمرا کی سافٹوئر ہیں وہ کون کون سے بائی ڈیفالٹ انسٹال ہوتے ہیں سکرین سیور کون سے ہیں، تھیمز کون سے ہے، کلر کیا ہے، آئیکنز کیسے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹاپ انوائرمنٹ کو بناتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لینکس کی مختلف ڈسٹو کے مطلق نہیں بتاؤں گا بلکہ اوبنٹو کی مختلف فلیورز کے مطلق بتاؤں گا کہ اوبنٹو کون کون سے رنگوں میں آتی ہے کون کون سے اس کے اندر ڈسٹاپ انوائرمنٹس ہیں جن کے ساتھ یہ آتی ہے تو چلیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں خوش آمدید، میرا نام شاہ مہین الدین ہے اوبنٹو دو ہزار سولہ تک یونٹی ڈسٹاپ انوائرمنٹ کے ساتھ ڈلیور کیا جاتا تھا لیکن اوبنٹو کا پتلے سال جو ورجن آیا سیمٹین پوائنٹ ٹین اور پھر اب اس سال ایٹین پوائنٹ پور اس سے یہ نوم ڈسٹاپ انوائرمنٹ پر منتقل ہو گئے نوم ایک ایڈوانس ڈسٹاپ انوائرمنٹ ہے بڑی خوبصورت اس کی look and feel ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایسے کہ ایپل کے آپریٹنگ سسٹم سے کافی حد تک متاثر ہے اوبنٹو کی جو ڈیفال ڈسٹو ہے اس کے فیچر میں ایک نیا طریقہ متعارف کرائے اوبنٹو نے ایپس انسٹال کرنے کا جس سے بہت سی لیٹسٹ ایپس جو ہیں وہ لینکس کے لیے اویلیبا لوگ کی ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر آفیس سافٹوئر وہی لیبری آفیس ہے اور ویب بروزنگ کے لیے بائی ڈیفالٹ فائر فاکس ہے لیکن آپ کوئی سا بھی بروزر انسٹال کر سکتے ہیں ای میل کلائنٹ کے طور پر موزیلا کا تھنڈر بارڈ ہے وہ بھی چینج کیا جا سکتا ہے فور ٹوز اور مختلف چیزیں ایڈٹ کرنے کے لیے بھی بائی ڈیفالٹ یہاں پر سافٹوئر موجود ہوتے ہیں اور ٹو ایٹین پوائنٹ فور سے اوبنٹو ویلسی پلیئر کے ساتھ آنا شروع ہو گیا گیمنگ بھی آپ اس کے ذریعے بڑے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اوبنٹو کے مین فلیور کے علاوہ جو دوسری مقبول فلیور ہے وہ اوبنٹو ماتے ہے اوبنٹو ماتے ایک جدید آپریٹنگ سسٹم ہے لیکن کلاسیکل لک اینڈ فیل کے ساتھ میرا پسندیدہ ڈیسٹو ہے میری پسندیدہ یہ انوائرمنٹ ہے ماتے ڈیسٹاپ انوائرمنٹ کے ساتھ یہ آتی ہے بیسکلی یہ نوم ہی ہے لیکن قدیم نوم نوم ٹو اسے کہتے تھے پہلے نوم کچھ اس شکل کی تھی بعد میں نوم نے اپنا جب حولیات چینج کر لیا نوم نے جب اپنی راہیں جدا کر لی تو نوم ٹو جو تھی وہ ماتے کے نام سے اس کو متعارف کرایا گیا یہ ایک پاورفل اور خوبصورت ڈیسٹر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر آپ کو کلاسیکل آپریٹنگ سسٹم والے رنگ نظر آتے ہیں اس کے ایپس بھی آلموسٹ اوبنٹو کی مین جو ایپس ہیں اس کے جیسے ہی ہیں یہاں پر بھی آپ کو ویل سی نظر آتا ہے اوبنٹو کی کمیونٹی بڑی ایکٹیو ہے فائر فاکس بروزر نظر آتا ہے آپ گیمز اس کے اندر سٹیم کے ذریعے کھیل سکتے ہیں اور مختلف قسم کی بائٹ ڈیفال جو ایپس ہیں وہ آپ اس کے اندر مختلف شامل ہیں اس کا جو فائل منیجر ہے وہ کاہا ہے جبکہ اوبنٹو کے اندر فائل منیجر مین جو اوبنٹو ہے اس کے اندر نوٹیلیس فائل منیجر شامل ہے اوبنٹو مارٹے کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس منیمم ایک گیگا آٹ کا پینٹیوم ایم کا کمپیٹر ہونا چاہیے وان جی بی ریم ہونی چاہیے کم از کم اور نو جی بی ہارڈ ڈیسک ہونی چاہیے لیکن جو ریکمنڈڈ ہے وہ دو گیگا بائٹ کی ریم ہے کوٹو ڈو وان پائنٹ سکس گیگا آٹ کا پروسیسر ریکمنڈڈ ہے اور سولہ جی بی یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے پاس کم از کم ہارڈ ڈیسک ہونی چاہیے بہرحال یہ ایک خوبصورت اور کلاسک قسم کا آپریٹنگ سسٹم ہے اور کوئی بھی استعمال کرنے والا اسے ضرور انجوائے کرے گا کبنٹو کا اگلا پاپولر فلیور جو ہے وہ کبنٹو ہے یہ KDE دیسٹ آپ انوائرمنٹ کے ساتھ آتا ہے اور ایک بہت خوبصورت آپریٹنگ سسٹم اس کو مانا جاتا ہے اگر آپ ونڈو کے شدائی ہیں تو آپ یقیناً اسے پسند کریں گے کیونکہ اس کی لک اینڈ فیل کافی حد تک ونڈو سے ملتی جلتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ انتہائی مارڈرن انتہا سے زیادہ کسٹمائزیبل اور بہت خوبصورت اس کی لک اینڈ فیل ہے سسٹم پر تھوڑا سا ہیوی مانا جاتا ہے لیکن ہر آئے روز اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے ایکٹیو ڈیویلپمنٹ اس کی ہو رہی ہے اور یہ ریسورسز جو ہے وہ روز بروز کم سے کم استعمال کرنا شروع کر رہا ہے اس کے فائل منیجر کا نام ڈولفن ہے یہ اس کی فیل اینڈ لک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ یوں نظر آتا ہے اس کا فائل منیجر دیگر بھی بہت سی بائی ڈیفالٹ ایپس اس کے اندر بڑی ایڈوانس قسم کے شامل ہیں جیسے اوکولر ہے اوکولر ایک ایڈوانس قسم کا بوک ریڈر ہے پی ڈی ایف ریڈر ہے آپ اس کے ذریعے پی ڈی ایف فائل جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اور بھی مختلف قسم کی ای بکس پر ہی جا سکتی ہیں اور یہ ڈوب ایکروبیٹ کا صحیح معنوں میں الٹرنیٹف ثابت ہو سکتا ہے فائر فاکس اس کے اندر بھی بائی ڈیفال شامل ہے اس کے اندر پروڈکٹیوٹی سافٹر ایک شامل کیا گیا ہے کانٹیکٹ کے نام سے یہ اکی ڈی والوں نے بنایا ہے کبنٹو والوں کا یہ سافٹر ہے جس کے اندر آپ ای میلز چیک کر سکتے ہیں اپنے کانٹیکٹ سیو کر سکتے ہیں گوگل کلینڈر آپ شامل ہو سکتا ہے ٹوڈو لسٹ بنایا جا سکتی ہے جنرل بنایا جا سکتا ہے یعنی پروڈکٹیوٹی کے سارے کام ایک ہی ایپ جو ہے وہ سر انجام دے سکتی ہے ڈریگن پلیئر اس کے اندر بائی ڈیفال شامل ہوتا ہے لیکن وی ایل سی اور کوئی سا بھی دیگر پلیئر جو ہے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس کے اندر ایم اور اوک ایم پی تھری پلیئر شامل ہوتا ہے اور آفیس سوٹ کے لیے لیبری آفیس ہی اس کے اندر بھی شامل ہے مارڈن آپریٹنگ سسٹم کو پسند کرنے والے افراد کبنٹو کو ضرور آزمائیں آپ اسے بہت اچھا آپریٹنگ سسٹم پائیں گے کبنٹو کا اگلا فلیور زوبنٹو ہے جو کہ ایک کلاسیکل قسم کی اور اور ہلکی پھلکی ڈیسٹ اپ انوائرمنٹ ایکس ایف سی کے ساتھ آتا ہے ایکس ایف سی یہ بہت ایڈوانس قسم کی ڈیسٹ اپ انوائرمنٹ ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ کی سسٹم ڈیسورسز نہ ہونے کے برابر استعمال کرتی ہے زوبنٹو کو ایک بیلنس قسم کا آپریٹنگ سسٹم مانا جاتا ہے لائٹ ویٹ سافٹ ویر استعمال کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہت اچھا یوزیبل قسم کا ہے کمیونٹیز کی بھی بہت ایکٹیو ہے اس کے بڑے ڈائ ہارٹ قسم کے فائن ہے اگر آپ کے پاس ایک پرانا کمپیٹر ہے یا پھر آپ ایک کلاسیکل قسم کے آدمی ہیں اور پرانی قسم کی جو آپریٹنگ سسٹم اور شکل و صورت کو پسند کرتے ہیں پرانی وضاقتہ کے بندے ہیں تو آپ کو زوبنٹو ضرور پسند آئے گا اس کے اندر بھی اوبنٹو کے باقی جو آپریٹنگ سسٹم ہیں اس کے والے ہی آلموز سافٹر شامل ہیں اس کا فائل منیجر تھنار ہے اور لبری آفس یہاں بھی شامل ہے کسٹمائزیبل اسے بہت زیادہ بنایا جا سکتا ہے اور اس کا ڈیسٹ آپ جو ہے کلاسیک اور خوبصورت قسم کا ہے اگر آپ کے پاس بہت ہی تھکا ہوا کمپیٹر ہے بہت ہی پرانا کمپیٹر ہے تو آپ لبنٹو ٹرائے کیجئے یہ LXDE ڈیسٹ آپ انوائرمنٹ کے ساتھ آتا ہے جو کہ بہت ہی ہلکی ہے سسٹم ریسورسز نہ ہونے کے برابر استعمال کرتی ہے یہ ونڈو ایکس فی سے بھی پیچھے کہیں آپ ونڈو نائنٹی ایٹ کے زمانے کا آپ اسے آپریٹنگ سسٹم کہہ سکتے ہیں لیکن مارڈرن آپریٹنگ سسٹم والے تمام کام اس پر سرانجام دیے جا سکتے ہیں میں یہاں پر واضح کرتا چلو کہ اوبنٹو بھلے کسی بھی فلیور میں آئے جو مین اوبنٹو کے اندر جو کام آپ سرانجام دے سکتے ہیں وہ دیگر کسی بھی فلیور مارٹے ایل ایکس ڈی ای ایکس ایف سی ای کسی بھی ڈیسٹوپ انوائرمنٹ کے ساتھ آنے والے او ایس کے ساتھ کے اندر وہ آپ انجام دے سکتے ہیں بہت ہی پرانا گیا گزرا کمپیٹر جو ہے وہ بھی ایل ایکس ڈی ای انوائرمنٹ کے ساتھ آنے والے لبنٹو کو چلا سکتے ہیں یہ کتنا ہلکا پلکہ ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ اس کے اندر لبری آفز بھی شامل نہیں کیا گیا بلکہ ورڈ پروسسنگ اور سپریٹ شیٹ سافٹریئر کے طور پر مزید ہلکے پلکے سافٹریئر جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں فائر فاکس اس کے اندر بھی بروزر ہے لیکن جو پلیئر ہے وہ اس کا نوم ایم پلیئر ہے بائی ڈی فالٹ اور یہاں پر آپ کو گھنپ نہیں نظر آتا بلکہ ایمٹی پینٹ جو ہے وہ ایک پینٹنگ اپلیکیشن کے طور پر بائی ڈی فالٹ نظر آتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر کوئی سا بھی جو سافٹریئر جو آپ ابنٹو پر یا لینکس کی کسی بھی ڈیسٹرو پر استعمال کرتے ہیں وہ یہاں پر بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں ابنٹو کا آخری فلیور ابنٹو بجی ابھی حالی میں یہ ریلیز ہوا ہے آپ اسے ایک نیا فلیور کہہ سکتے ہیں یہ بجی ڈیسٹ آپ انوائرمنٹ کے ساتھ آتا ہے اس کے سکرین شارٹ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ خوبصورت قسم کا آپریٹنگ سسٹم ہے اگر آپ کو کسی وجہ سے ابنٹو نوم پسند نہیں آئی تو نوم کا یہ ایک اچھا آلٹرنیٹیو ثابت ہو سکتا ہے اگرچہ اس کے اندر بھی ابنٹو نوم والے بہت سے سافٹوئر شامل ہیں لیکن اس کی اپنی بھی ایک منفرد قسم کی احضیت ہے اور بہت پیارا آپریٹنگ سسٹم ہے آپ یقیناً اسے پسند کریں گے لینکس آزادی کا نام ہے تو آج کی ویڈیو کچھ ایسی ہی تھی آپ کو اس میں میں نے بتایا ابنٹو کے مختلف فلیورز مختلف رنگ ابنٹو کے اگر آپ کو لینکس کا کوئی اور ڈسٹرو پسند نہیں ہے ابنٹو ہی پسند ہے ابنٹو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ابنٹو کے اندر بھی آپ کے پاس چاہیے ہیں کہ آپ کون سا کس طرح کی جو look and feel ہے وہ پسند کرتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت پرانا کمپیٹر رہے تو آپ لبنٹو استعمال کیجئے آپ کو مارڈن آپریٹنگ سسٹم چاہیے لیکن کلاسیکل look چاہیے تو آپ ابنٹو ماتے استعمال کیجئے اگر آپ مارڈن چیزوں کو اور کلاسیک قسم کی چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو زبنٹو ٹرائے کیجئے اور اگر آپ مارڈن کمپیٹرز کے مارڈن آپریٹنگ سسٹم کی شدائی ہیں تو آپ ابنٹو نوم یا پھر ابنٹو بجی جو ہے وہ ٹرائے کیجئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی پسند آئے ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کیجئے کوئی سوال ہے کمنٹس کیجئے آپ کا اپنا جو پسندیدہ ہو بنٹو کا انوائرمنٹ ہے دسٹ اپ انوائرمنٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کمنٹس میں ضرور بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے